موسیقی جو امید سے ہیں وہ بھی خیریت سے ہیں اور جو امید سے نہیں ہیں وہ بھی خیریت سے ہیں خواتیر ازاد آتکی جو ہماری گیس ہیں وہ ایک کمال عدکار ہے پوزیٹیو رولز کرتی ہیں تو سب کے دلوں پر آج کرتی ہیں جب نیگٹیو رولز کرتی ہیں تو ایک دم محول بنا دیتی ہیں فیشن آئیکن بھی ہیں ہر وقت ٹرینڈ میں رہتی ہیں آپ کی بھرپور تالیو بلانے جا رہا ہوں اشرا شاہ آئے شاہ بیٹنے سے پہلے شو کی ایک روایت ہے جو بھی گیسٹ آتا ہے وہ ہماری آرڈینس کو ایک شیر سناتا ہے اچھا ہو نہ ہو یہ کچھ مسئلہ نہیں ہے اچھا سنے میں پوزیٹیو رولز بھی اچھے کرتی ہوں میں نے کہا جو پوزیٹیو رولز کرتی ہیں تو دلوں پر راج کرتی ہیں یہ سب سے پہلے میں نے کہا شیر ہوگا ہے ہاں شو شکل نہیں ہے شیر سنانے تو آپ غزل سناتے ہیں اچھی بات ہے آج میں صرف پوزیٹیو باتیں کروں گا کیونکہ آپ شو یہاں 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 سے بھی شیر سنائی دے گا مائک لگا ہے عادت سی بنا لی ہے تونے تو اشنا اپنی اپنا پرسنل شیر ہے عادت سی بنا لی ہے تونے تو منیر اپنی منیر اپنی جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا واہ اشنا واہ آج اچھی بنا لی ہے اب تو منیر تونے اپنی اب تو منیر تونے اپنی اچھا اشنا ویلکم ٹو اسنا منائے شو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کی اپنی آرڈینس کی طرف سے پاکستان کی طرف سے آپ کو شادی کی بہت بہت مبارک بات اشنا اللہ ہمیں آپ کو مبارک کرے حمزہ جو ہیں وہ ہمارے وہ بن چکے ہیں بڑو کے داماد میرے دوست اور ہمارے گھر کے ایک فرد بن چکے ہیں حمزہ پاکستان میں نہیں رہے زیادہ تر نہیں وہ پاکستان میں تھے اپنی یونیورسٹی تک اسلامباد میں اور پھر وہ آسٹریہ چلے گئے آسٹریہ چلے گئے یا آسٹریلیا چلے گئے آسٹریہ آسٹریہ چلے گئے کینگروز نہیں ہوتے مجھے پہتا ہے ہٹلر پیدا ہوئے تھے وہاں پر آسٹریہ لیکن ان کو یہ بہت برا لگتا اگر وہاں پہ جا کے کہہ دینا وہاں کے لوگوں کو مطلب مجھ سے سب سے پوچھیں کہ what do you know about آسٹریہ میں کہوں کہ جی یہاں سے سگمن فرویڈ یہاں سے آیا ہے اور موٹسارٹ یہاں سے پھر میں نے ہٹلر بھی کہہ دیا سب چھپ کیا کہیں ہٹلر یہاں دریافت میں کیا کہیں they don't like it لگ رہے ہیں یورپ کی جھلکسی آرہی ہے لڑکے پہ نور سا اترا ہوئے آدھے آسٹر گولفر ہے ماشاءاللہ جی گولف کھیلتے ہیں اور گولف کھیلنے پاکستان آئے تھے اور ہمارا سب سے اچھا سٹار لے کے چلے گئے آئے تینکیو تو یہ کیسے ہوا گولف کھیلے آپ گولف دیکھنے گئی نہیں تھی آپ وہ خود کھیلی نہیں ہمیں کسی نے ایکشلی ملوایا تھا اچھا کسی نے انٹریڈیوز کروایا انٹریڈیوز کروایا اور اس کے بعد صحیح love at first sight واہ very nice اب جب شادی ہو گئی پاکستان میں آپ روم سیٹل ہو گئی تو سب سے بلا یہی سے سٹارٹ کریں گے مشکل سوالات سے تاکہ بعد میں آسان ہو جائے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب شادی ہو گئی خوشی کا موقع ہوتا ہے آپ کے ذہن و گمان میں نہیں ہوگا کہ جب شادی آپ تصویریں لگائیں گی تو یہ جو لڑکے بیٹھیں ان کو اس میں خوشیہ نظر نہیں آگی ہے نا نہیں لوگوں نے غافی تنگ کی اتنا تو کیا میری سب میرے پیارے بھائی بہت خوش تھے میرے لئے جن کو آپ میں بھائی کہا ہے یہی تھے وہ کومنٹس میں آئے میں لڑکے جو تھی نا رابیہ سویٹی والی آئی ڈی وہ بھی یہی تھے لڑکے ٹرول کیا کافی لوگوں نے بہت پیار بھی بہت دیا بہت سارے لوگوں نے بلکل دیا مگر you had to deactivate your insta apparently جی ان کو لگا کہ میں پتہ نہیں موڈی صاحب نے مجھے بھیجا ہے anti-state میں کوئی انڈیان دنیا آگے تھی تو بس یہی مجھے لگ رہا تھا ان کو لگا کہ یہ ہمارے کلچر کے اوپر سے ملتی حالانکہ ہمارا کلچر ہے اس طرح کا لال جوڑا بہت میری اممہ و شاہو نے بلکل پہنتی شاید چولی اس طرح کی نہ پہنی جس طرح کی ہماریاں شادی ہوتی ہیں جس طرح مجھے یاد ہے کہ جب میری ہوئی تھی آج سے گیارہ سال پہلے تو وہ پان کے پتے بھی رکھے جاتے تھے ہاتھوں پہ وہ سب انڈیا نہیں ہے یہ سب کونٹیننٹل کلچر ہے وہاں نظر نہیں آتا کسی کو وہاں نہیں وہاں نہیں نظر آتا بس میرے پہ میں پہلی پاکستانی دولن ہوں جس نے لال اتنا برائٹ لہنگا چولی پہنا اور پہلی پاکستانی دولن جس نے ہار پہنا اور اس کے بعد ٹرول ہوں ہی ماشاءاللہ وہ پہلی پاکستانی دولن وہ تو ماشاءاللہ ہم سب ہوتی ہیں اور یہ جیسے ہماری شادی ہوتی ہے عام آدمی ہوتی آپ عام آدمی ہوں جب ہوئی تھی تب بہت ہی عام تھا وہ کہتے ہیں ہم امیروں کے بزنسمن جب ہوتے ہیں پاکستان میں تو ان کے نام ہوتے ہیں عارف بوتل والا دوپٹر والا یہ لوہے والا میں اتنا میری کلاس تھا میرا نام تھا تابش وہ والا ہماری ہن تو ایسا ہوتا ہے شادی کی ویڈیو بنتی ہے اور اس کے دو مہینے بعد وہ ہمیں دیتا ہے مگر آپ کی ویڈیو شادی کی آپ سے پہلے پورے لوگوں نے دیکھئے تو ہاو ٹیلیو شادی کی پہلی شادی کرنے گھر آئے ہوں گے آدمی سوچتا ہے پیار کی بات نہیں کریں گے تو آپ کا بھی یہی تھا یا آپ وہ دیکھ رہے تھے یہ کیا ہو گیا میں نے تھوڑی دیر کے لیے وہ دیکھا پھر میرے ہزبن نے میرا فون لے کے پھینک نگی اور پھر وہ دوری رہا فون سٹارٹ کریں گے کریئر سے اب ہو گئی شادی کی بات بس اب ندائی آسر سے باہر آئے بشر مومن جیسا بڑے بجٹ کا بڑا پلے آپ نے کیا دس سال پہلے دس سال ہو گئے بشر مومن کو نو نہیں دس سال ہو گئے نو ہو گئے اچھا نو بھی ہو گئے تو کون سا اتنا بڑا ڈیفرنس دے رہا ہوں میں بیش میں نو اتنا بڑا دس سال پہلے کی اشنا جو بشر مومن میں کاسٹ ہوئی تھی آج کی اشنا جو ہسنا منائے بے بیٹھی اس میں کیا فرق ہے آج کی اشنا کو خوش فہمی ہے کہ اس کو حکم کر آگئی ہے اشنا کی اشنا کو کیا خوش فہمی تھی اس وقت اس کو پتا تھا کہ اس کو نہیں آتی آج کی اشنا کے بال آدھے ہو گئے اس وقت بہت زیادہ تھے ماشاءاللہ لیکن آپ لیے اوڈی اکٹر لیکن جو نہیں نہیں آئی تھی تو شروع میں پاک پتن گئی تھی کیا سٹوری تھی پاک پتن کیوں گئی تھی آپ؟ اوہ وہ ایک ڈراما ایسے خاصے ہی جو تو دانی کیا کیا بھولا لے دی وہ ایک ڈراما تھا جو ایک فیملی فرنڈ ڈریکٹ کر رہے تھے تو میں نے کینیڈا میں رہتی تھی تو میں نے فیس بک پہ وہ سائن کیا کہ جی مجھے رکھ لیں از ای لیڈ تو میں خوشی خوشی آگئی وہ تینکفلی ڈراما پھر نہیں لگا پھر کئی سال بعد کسی چھوٹس چینل پہ لگیا شکر ہے وہ نائی کو دیکھ وہ میں جب کرنے آئی کینیڈا سے اس وقت میرا ایکسن بھی تھوڑا کینیڈین تھا یہ اے بول رہی دی ہر بات میں ہر بات پہ اے ہے اور میرا بات وہ نا جو میں نے سیٹ زندگی میں دیکھتے وہ یا کینیڈا میں کبھی کبھار دیکھ لیا یا پھر ماما کے سیٹس تے پی ٹی وی کے جو بڑی ان کا ایک سیٹ اپ ہوا کرسا تھا پی ٹی وی کے زمانے میں بڑے ارگنائز لوگ ہو تھے میں سمجھی یہ بھی ویسے ہی ہوگا میں گئی ہم لوگ پاک پرطن سے آگے ایک گاؤں تھا ہوتا پند ہوتا پند یہ پند بھی تھا نہیں ہوتا تھا وہاں سے میں گاڑی سے اتری اور میں سمجھ سے پہلے پوچھا کہ وینٹیز کہاں ہیں وینٹیز اور سب میرے وینٹی ہوتی ہے جو وین ہوتی ہے جس کے اندر میک اپ روم اور سب ہوتا ہے اور پھر میں نے کہا اچھا پھر واش روم کہا ہے اور انہوں نے کہا جی ان سے پوچھیں وہ کوارڈنیٹر وہ درخ دیکھ رہی ہے میڈا درخ دیکھ رہی ہے نہیں ہاں ایکچلی یہی وقت کہ میں گئی اور وہاں ایک خاتون تھی کوئی مطلب ڈیڑھ سو سال کی اور وہ بیٹھیں ہکا پی رہی تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ where is the wash room اسلام علیکم واش روم کہا ہے اور انہوں نے سمائل کیا درن ٹو میں ایک بھی دھانت نہیں تھا اور پیچھے کھیت تھا وہاں پوئنٹ کیا اندازہ واؤ تو پھر کھیت دیا نہیں پھر میں نے بس اپنے آپ کو کنٹرول کیا خیتوں مشکل ہے اچھا کھیت آپ کو پتا کھیتوں کی تصویل ہے آپ کو اندازہ ہے مجھے اندازہ نہیں ہے میں کھیتوں میں کیا گنے کے کھیتے تو پھر میرا میں واپس آگیا میرا حقا تب دیمی کھیتوں میں تو سامپاپ بھی پھر ہوتے ہیں کیڑے پھی ہوتے ہیں میں نہیں کیا بھئی کھیتوں میں نہیں کیا دیکھو آنٹے کی تصویر آگئی ہے آنٹے کی گاؤں تصویر دیکھو بنا بلکل ایسی بلکل ایسی دیکھا سب سے ایک آدھی دانس یہ مشہور آنٹی ہیں لوگوں کھیتوں میں بیشتی ہیں ان کے وہاں بندے ہوتے ہیں انہوں نے کھرے موبائل نکالا اپنا یہ کیا نکال رہا ہے موبائل نکال دینا میں جیسی ندا یاسر سے باہر آئے ہمیں کیا بن گیا توبہ وقت آ چکا ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں یہ آپ کے سوال آپ کے لئے سوالات لے کر رہے ہیں اللہ اچھا اچھے سوال اچھے لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں ایک بندہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے یہ وووو سے پڑا چل رہا ہے لوگو مائل نکالا پہلا سوال کس کے پاس ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے بھائی اسامہ حاشمی اسامہ کیا کرتے ہو اسامہ میں سرڈی کر رہا ہوں سوال لائے ہو ہاں سوال کافی سارے تھے نہیں مجھے میں کوئی ہم وائیوہ دینے نہیں بیٹھے ایک سوال پوچھے اچھا میں نے آپ کی انسٹراغرام آئی ڈی کو سرچ کیا پہلے سے نہیں فالو کر رہے تھے بہت اچھے بہت اچھے ہوں نیکس پہلے صحیح بات ہے اور کہے نیکس پہلے تم نے سرچ کیا کیا لکھا سرچ میں بس دیکھ رہا تھا اور ان کی آئی ڈی آگیا گیا میں نے کلک کر دیا اور ان کی آئی ڈی میں کافی زیادہ پوچھ تھی اور اس میں سے زیادہ اینیمل کی تھی اینیمل کی تھی میں نے پوچھ دیکھی اور اور ہی تھی اس کے اندر اینیمل کا ذکر کر کے کہ وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اینیمل میں ایسا کیا جو انسانوں میں نہیں سوال بہتر ہو سکتا تھا پوچھنے کا سٹائل سے ایسا لگ رہا ہے کوئی شیٹی سوال ہے لیکن ہے جانور میں ایسا کیا جو انسانوں میں نہیں جانور پھر اللہ میاں نے ہمیں ایک تفاہ دیا اور جانور وہ چیزیں جو ہمیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم سے سوائے پیار کر اور کچھ نہیں مانگتے ہیں اور یہ معصومیت یہ انسانوں میں نہیں ہے یہ وفاداری اور یہ سیلسلسنس انسانوں میں نہیں ہے جانور ایک معاملہ اگر خواتین کا ہو تو یہ لڑکے بھی فرق نہیں دے اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی میرا نام محمد فواز سکسیسفل کیا کرتے ہو تم میں سی ایس کر رہا ہوں جی سوال لائے ہوں اپنے نام کے میننگ کے ریلیٹیڈ ہی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں شو بیز میں سکسیسفل ہونے کے لیے ایکٹنگ کے علاوہ کون سا ٹیلنٹ ہونا چاہیے انسان میں اب جو جو ٹیلنٹس میرے ذہن میں آرہے ہیں وہ میرے میں نہیں ہیں پیشنس میرا خیال ہے طبر اور ایک چیز بہت ضروری ہے کہ آپ کو تھک سکن کو اردو میں کیسے کہیں گے آپ کو بہت مضبوط ہونا بہت ضروری ہے because ریجیکشن بہت ملتی ہے جہاں سکسیس ملتی ہے ریجیکشن بھی بہت ملتی ہے اور ہیٹ بھی ڈیفرنٹ طریقے سے کرتی ہے افتر سکسیس جب فیلئر آتا ہے اور پھر افکورس میڈیا میں آپ کو بہت سکروٹنی برداشت کرنی پڑتی ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک سٹرونگ پرسنالیٹی چاہیے اگلا سوال السلام علیکم کیا نام ہے بھائی عمر فاروق کیا کرتے ہو عمر سوڈنٹ ہوں اچھا کسی کو بتایا تو نہیں تم نے یہ کیا پڑتے ہو لیٹریچر کر رہا ہوں لیٹریچر پڑھ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے انگلیش میں کر رہا ہوں انگلیش میں ہی فیوریٹ سبجیکٹ ہے بولنا ہی نہیں چاہیے تھا میں اسی لے چپ رہا ہوں اچھا اپنا لیٹریچر یہ بتاو کہ کوئی سوال لائے ہوں لائے ہوں پوچھنا سے تھا میرا کوشن کہ اتنی چھوٹی عمر میں فیصلہ کر لیا شادی کا تو کافی لوگوں کے دل نہیں ٹوٹے چھوٹی عمر ہاں 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 بہت چھوٹی عمر میں نہیں نہیں چاہیے تھی ہاں 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 بہت چھوٹی عمر تو اچھنا ایسا ہوا کہ جب ہو گئی شادی الحمدللہ کوئی دل ٹوٹے پر میسیجز آئے کہ یہ کیا کر لیا فنئی سبت کی تک کھ اگر یاد ہو تو اب بس پنئی مدی کیوں کی آئیتی مجھ سے کر لیتی اور اس طرح کی چیزیں آپ کی شادی ہوگی عمر سادرو؟ نہیں ابھی نہیں تم ارادہ ہیں؟ جا ارادہ ہے کتنے سالوں میں ابھی فوران ہے یا تھوڑی ٹائم لگانے دل تو کہرہا سو کا کرلوں مجھے لگ رہا ہے کہ تم شاہری کرتا ہوں کرتا ہوں اتا ہو ایک شیر ہے خدا کرے کہ حسینوں کے باپ مر جائیں موت کا بہانہ اور ہم ان کے گھر جائیں اس حق تک ہوتا رہا ہے یہ اتنا ڈیسپریٹ ہو چکے یہ میتوں میں لڑکیاں دراش کرنے یہ امید ہونی چاہیے بس کسی بھی موقع کو جانے مت دو باپ مر جا اچھی بات نہیں بیٹا ڈادا وادا کہتے اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے نشا نشا کیا کہتے ہیں آپ میں ابھی بتاتے ہوں کیا کرتے ہوں سنائے کہ آپ انجینئر ہیں میں انجینئر ہوں تو جب آپ اپنے فیملی گیترنگ میں جاتے ہیں دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب آگے عزت دو بٹھاؤ پانی پلاؤ میری ڈگری کا لوگ سنکے مجھے مالشیہ کہتے ہیں فیزیو تھرپسٹ ہیں آپ جی تو میرا یہ سوال ہے کہ ہماری اتنی اچھی ڈگری اتنی ایکسٹینسیف ڈگری ہم اتنا پڑھتے ہیں ہم ایم بی بی ایس کے سٹوڈنٹ جتنا ہی پڑھتے ہیں بلکل پڑھتے ہیں ان کے والی سبجیکٹس ہیں ہمارے نورٹمی فیزیولوجی لیکن ہمارے ساتھ یہ ستیلے بچوں والا سلوک کیوں مجھے ہی کیا بتائیتے ہیں اور سچی بات بتاؤں میں آپ کو سچی بات دیکھیں ہم آرٹسٹ ہیں بہت سائے لوگ ہمیں بانڈ کہہ دیتے ہیں مجھے برا نہیں لگتا بانڈ بھی انسان ہے مالشیہ بھی انسان ہے بہت سارے مالشیہ بڑی منت کر کے پیسے کماتے ہیں میری فیزیو جتنے پیسے لیتے ہیں ہیلو کونسی مالشیہ مہینہ لگتے ہیں اپوائنمنٹ لینے کے لیے بڑی اچھی ڈگری ہے لیکن ان کو اعتراض یہ مالشیہ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے نا ہماریاں تو ہمیں کیا کچھ نہیں کہتے ہیں وہ کہہ رہو بھانڈ مراسی کیا کہہ نہیں کہتے ہیں بھائی پیسے ملتے ہیں نا جب برا ہی نہیں لگتا کچھ آپ پیسے لگیں نا مالشیہ مائس ایلف پھوڑو ان چیزوں کو ان چیزوں میں پڑ گئی آگے نہیں پڑ پا ہوگی لوگ تو بولیں گے بھائی مالشیہ سے آگے چلیں گے السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے امار کیا کرتے ہو سٹوڈنٹ ہوں اس کے آگے بھی تو کچھ بولا کرو سٹوڈنٹ ہوں اس کے آگے میں کیا بول رہا کیا پڑتے ہو بولا میں ہوں امار میں ہوں امار یہ پڑھتا ہوں کیا پڑھتے ہو میں فارم ڈی کر رہا ہوں فارم ڈی اتنی اچھی ڈگرییاں کر رہے ہیں پانچ پانچ سال کی ڈگرییاں بدا نہیں رہے بداو بٹا سوال میرا سوال اشنا مہم سے ہے کہ مہم آپ کرکٹ دیکھتے ہیں اگر دیکھتے ہیں تو آپ کا فیوریٹ بیٹسمن اور فیوریٹ بولر گونس ہے اشنا کرکٹ دیکھتے ہیں آپ ازر علی آپ کے فیوریٹ بیٹسمن نہیں تو مجھے پتے ہیں یاد ہے ازر ازر بھائی is awesome and he's a friend اب تو کہہ نہیں پڑھے گا he's very good friends with my husband now also دونوں ہستے ہیں اتنا کمر اپ کٹنا بڑا اس کام کو بہت تایا میں اتنا کرکٹ نہیں دیکھتی کہ میرا کوئی فیوریٹ کھلاری ہو کیونکہ میں نے کرکٹ بہت دیر سے آکے دیکھنا شروع کیا پاکستان میں جب ابھی بلکہ ریسنٹلی دیکھنا شروع کیا میرا کوئی ایسا چھ فیوریٹ پلیئر نہیں ہے لیکن اگر کوئی جاننے والا کھیل رہا ہوتا ان کو تو پکر کروں any other sport I'm into golf Oh you are now I'm into basketball اچھا you are اچھا golf جو کھیلتے نا ہم تو وظہری بات ہے ابھی ریسنٹ امیر ہوں تو گولف کھیلنے گئے میں نے کہا بھئی ہاں اس کے کیا اصول کیا ہے کہلنے کہ جس کے سب سے کم پوائنٹس ہوں گے وہ جیتے گا آخر میں میں نے کہا میں کھیلوں گا ہی نہیں میں نہیں کھڑا رہوں گا میں جیتا رہوں گا لیکن ہاں گولف ایسا کھیلے جس پر سب سے کم پوائنٹس اس کےوں وہ جیتتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے بھائی مشتبہ مشتبہ کیا کرتی ہو میں سرڈی کر رہا ہوں سوفر انجیننگ ویری میرے کوئی سوال نئی سوال نہیں ہے سنگن کروں گا کیا گانا گاؤں گا ہاں تو بدماشی ہے کیا سنگن نہیں کروں گا گانا گاؤں گا اس میں میں نے اپنی ایڈیشن کی ہے تو میں صرف دو شیر گاؤں گا بس دو ہی گانا بیٹھا ٹھیک ہے کہانی سنو زبانی سنو مجھے پیار ہوا تھا اکرار ہوا تھا تیرے پیروں میں پایل تیرے ہاتھوں میں چھوڑی تیرے پیروں میں پایل تیرے ہاتھوں میں چھوڑی ہے تم اللہ ہمیں تمہیں خود ہم پہنائیں واہ واہ بہت 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 مجھے سیرنیڈ کیا گیا پراپر آنکھوں میں آگے دیکھ کے بیوٹیفل پاؤں بہت 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 خوبصورت آواز بیٹھا کوئی ایسا لڑکا ہے جو میری لیے کچھ گا سکی اسلام والیکم اسلام کیا نام ہے پارٹنر عبد الحمید کیا کرتو عبد الحمید میں سٹوڈنٹو فارم ڈی کا فارم ڈی کا کوئی سوال لائے ہو آپ کے لیے گانا لکھا تھا میری لیے لکھا ہے تمہیں نا جی بیسے کسی کے لیے لکھا نہیں آپ کے لیے لکھا ہے سنا کہانی سنو زبانی سنو میں جیو پہ گیا تھا تابش سے ملا تھا میں بائیک پہ گیا پیٹرل ختم ہو گیا تیری چاہت میں بائیک بھی پنکچر ہوا تجھ سے ملنے کی خوشبو تیرے ہنسانے کا منظر تجھ سے ملنا پڑے گا وہ زمانہ ہوا سدائیں سنو ایک سیلفی تو دو میں جیو پہ گیا تھا تابش سے ملا تھا ایتمنہ تمہاری سیلری بڑھائیں ہاں یہ اچھا آپ کا قبول بات ہے کیمیرے کی طرف مو کر کے بولو بھائی یہ اپنا مالکان دیکھ رہے ہیں ایتمنہ تمہاری سیلری بڑھائیں ہوتھ حالا آمین کوئی لاکھوں کا چیک تیرے ہاتھ میں تھمائیں کیسے دیں کیسے دیں تیری لے لے دعائیں تیرے صدقے اتار وہ بھی میں رکھ لوں صدقے بھی رکھ لوں بسنہ نہیں ہے آپ دو ایتمنہ تمہیں ادھر ہی بیٹھائیں میرے بھائیں بھائیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا رابیہ رابیہ کیا گئتی ہے آپ میں پڑھ رہی ہوں ڈاکٹر آف فیزیکل تیرپی مالشیا نمبر ٹو اچھا بھائی اپنا رابیہ کیا سوال لائیں میرا سوال اشنا سے ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے بہت کامیاب اداکارا ہیں آپ کو لگتا ہے کہ تابش بھائی جو ہیں ان میں ایک hero کی qualities ہیں اشنا آپ دیکھیں بہت کامیاب ہاں کہہ رہی ہے ہاں کہہ رہی ہے ہاں کہہ رہی ہے تم اتنے سوال پوچھ کے مجھے کیوں یا تابش ماشاءاللہ بہت کامیاب بہت کامیاب بہت کامیاب بہت کامیاب ماشاءاللہ ایک ہانسوم مان بہت کامیاب یہ سپونٹینیٹی اور جو حاضر دماغ میں خود سے بھی کہہ رہی ہے آپ کو جو دراماز آپ نے کیے ہیں اس میں آپ کو اگر ان کو کسی ڈراما میں ایزا ہیرو کاسٹ کرنا سبر کانت تم امتحان لے رہی ہے اچھی خاصی دو تعریفیں کر دی تھی ای آئی ٹھنک کہ یہ آپ سے کہنا چاہ رہی ہیں یہ چاہتی ہیں کہ آپ ذرا ڈراموں میں آئے اور یہ دیکھیں رابیہ یہ چاہتی ہو بتا نہیں شرما آگئی کیاری چل تینکیو رابیہ میں آؤں گا ڈرامے تو تم دیکھنا اٹھ ریست اوشنا اپنے سارے لوگوں سے ہم نے انٹریکٹ کیا who do you think stands out you can't ask me that don't do that بہت سارے لوگوں تیرینٹ شو کیا کچھ نے اچھے سوال پوچھے کچھ نے اچھی بات بتائی یار میری لیے تو جو ڈریک میری لیے گانا تھا that stood out نیو یورک آو بٹا آو میں تمہیں ایک گفت دوں گا گفت لے گا نا بیس خریب آرہے تو اور بڑا ہو رہا ہے آرے گفت آرہے گا آرے میں نے سوچتا اتنی بڑی باسکٹ ہے اب تمہارے آت میں نے زیرہ لگی گی بھائی آت کے ساتھ جائے گا اس کو آپ رکھنا جب آپ کی مہندی ہوگی نا شادی کی تقریب اس میں یہ استماع لگا بہترین آڈینس ہے بھائی آج کی تعلیم جائیے اپنے لیے آج کی تعلیم آج کی تعلیم خاتی روزرات وقت دو ہے چھوٹے سے بریک لیے واپس آئی ہاسنا منا ہے کہیں نہیں جائے آپ کوئی سویل ورائت سے ہی مل چکی ہے آہ نہیں نہیں آہ نہیں نہیں آہ نہیں نہیں آہ نہیں نہیں آہ ہا 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 ہاں ہا ہاں ہاں رہا ہے میں نے سنا انہوں نے آپ کو کسی اوات فنکشن پر دیکھا بہتشک ابڑے پہنی تھی کہنے لگے آپ تو جل پرون جیسے درست مارید کیا بدای پرتباب کر کیا پرتباب کر کیا کیا مستقی ہے میں نے آپ کا انتر کوئی درستنا میں نے اٹھیک ہے لیکن آپ اس کریں اور فیال درست پر فرنوز مرمید سٹایل تو پر مجھے وہ فرalom نفقی رہیے ایسی از روڑی جیسے دارل ویلیل چلیں باید جیسے دارے ویلیلیلو ویلیلیلی لیلیلیل جوک کیا یہ مجھے مجھے تو اچھا لگا یہ ظاہر پتہ ہے عشنا نے ایک ٹویٹ کی کہ بھائی یہ جو کوہنور لگاوا ہے ان کے تاج کے اوپر تو ہم لوگ اکثر کہتے ہیں ہمارا تھا جیسے ہم لوگ اببو نے دیا تھا جائیسی وہ بھی ہمارا مغلوں کا تھا اور وہ بٹیشنس لے کے چلے گئے ہندوستان کا تھا بٹیشنس لے کے چلے گئے تو عشنا نے کہا کہ بھائی اچھا ہے محفوظ ہے میوزیم میں رکھا ہوئے پاکستان میں ہوتا تو چوری ہو جاتا جو کہ بلکل ٹھیک بات ہے اگر کراچی سے لوگ میں کراچی سے ہوں وہاں موبائل نہیں بچتے یہ وہاں پر پرس نہیں بچتے جانے نہیں بچتے تو کوئی نور کیا بچ جاتا تو عشنا نے یہ ٹویٹ کر دی تو لوگوں نے ان کو آپ کو میرے خال سے پاکستان کا دشمن اسرائیلی ایجنٹ بتائیے ہاں چارلی میرے پھپے کا بیٹا ہے میں جا رہی ہوں وہاں کورنیشن پر خو دیا ایک تفریق ہی تھی وسیم اکرم کے ساتھ ایک واقعہ ہے کیا ہے وہ واقعہ وہ اتنا کوئی وہ اسی ہے میں اپنی شادی کے بعد جب میں میرے ہزبن میرے برادر ان لاؤ ہم لوگ اسلامباد جا رہے تھے میرے ولیمہ کے لیے تو ائرپورٹ پر نئی شادی خبروں میں لگی ہر جگہ تو لوگ تصویریں بنا رہے تھے جاتے جاتے اور میں برادر ان لاؤ کے سامنے پڑی کول بن رہے تھے اور پھر جب ہم پلین پر گئے لوگ سیلفیز مانگ رہے تھے میں پلین پر گئی تو ایک خاتون تھی جو نے اس طرح فون اپنا یوں رکھا تھا ویڈیو بنا رہی تھی آگے بیٹھے بھی تو میں نے کہا اوہ ہائی اس طرح اور میں نے دیکھا کہ میری ویڈیو نہیں وہ سیم اکرم کی بنا رہی تھی کچھ بھی نہیں ہے جو میری بیشتی ہوئی ہے جو میں بتانے لگا ہوں ابھی میں آ رہا تھا فیملی کے ساتھ ساتھ میں آ رہے تھے حمائیو سعید اور حنان صدیقی اب میں کیا ہی بچا ہوں تو وہ آگے بیٹھے رہی تھے تو وہ جب پلین اڑتا ہے تو اے روستیز اکثر ایسا ہوتا ہے جو اگر آپ کو نون لوگ بیٹھے ہوتے تو ان کو لے جاتی کافٹ پر بلا رہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی میرے ساتھ بھی جب میں اکیلا ہوں تو انہاں صدیقی کو لے گئی حمائیو سعید کو لے گئی اب میری بیگم مجھے دیکھ رہی ہے اب آئی گی جیسی آئی نا میں پری ایمٹیولی کھڑا میں نے کہا کہنے کہ سیٹ اوپر کر لے لینڈنگ ہونے والی یہ بھی میرے ساتھ ایک پورٹر نے کیا کہ میں ویانا سے جب آئی تو لوگ پوچھے کہ آپ کا ڈراما بڑے شوق سے دیکھا یہ شوق سے دیکھا سارا کچھ تو مجھے جب لے کے جا رہے ہیں میرے لگیج کہتے ہیں کہ میں نا وہ بڑے شوق سے دیکھ رہا ہوں تیرے بین میں نے کہا کہ اس میں میں نہیں ہوں پتہ ہے پس میں شوق سے دیکھا کیا بات ہے کیا بات ہے اجا ہمارے یہ ام ناٹ دو اونلی ہوسٹ جس سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے آپ سوہل ورائت سے بھی مل چکی ہے ہو نئی 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 ہرے وہ ہمارے فیوریٹ ہے میں نے سنا انہوں نے آپ کو کسی ایوارڈ فنکشن پر دیکھا پہچے کپڑے پہنی تھی کہنے لگے آپ تو جل پری لگ رہے ہیں it was more like میں نے آپ کا انٹرویو لگ رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے انٹرویو اور میں نے ایک ڈریس پہنے ہوئی تھا تھوڑا مرمیڈ سٹائل تو مجھے یوں تیکھیں آپ تو جل پری لگ رہے ہیں ہرے ہیں کیوٹ سے کمتی لباس پہنے بار بار مجھ سے کہیں لباس کتنے کا میں نے پیس کے پیسے نہیں دیا یہ رشیا سے آیا ہے وہ لباس پہنے پہنے ہو میں نے مائک ہی نہیں پکڑا وہ ایسی پوچھے تھے سوال ہا اچھا وہ ان کا یہ ہوتا ہے جب بھی وہ کرنے آتے ہیں اور میں اکسر مزاک ہوڑاتا تھا یار سویل وڈائش کے شو میں وہ ہمیشہ سویمنگ پول کا ایک سیٹ اپ بناتی کہ وہ آدھا کہا رہا پھر وہ تراکی کرنے پول میں کودی اب چلو بھائی کود گئی اب وہ کود گئی ٹھیک ہے وہ کر رہی ہے آپ اندر بیٹھ جاؤ نا یار آپ چاہے پی لو کے پھالو بچکٹ کھالو وہ باہر بیٹھ گئے اور ایک ایک لیپ دیکھ رہا ہے وہ لڑا اسی طریقہ ہے بہت پیارے آدمی ہے بہت چاہے بہت نولیجبل آدمی ہے اب یہ کہنا پڑے گے سب چیز اتنی ساری باتیں کلے اچھا 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 ہے کہ اب وقت آ چکے آپ کے ساتھ ایک گیم کھیلیں گے گیم کا نام ہے بناوٹی بناوٹی میں ہوگا یہ کہ یہاں پر ایک سکیچ آئے گا چھوٹا سا پانچ سیکنڈ کے لیے جیسی آئے گا یہ لوگ کاؤنڈاون سٹارٹ کر دیں گے فائیف پور تھری ٹو ون کہیں گے وہ سکیچ غائب ہو جائے گا اور پھر ہم نے تھیٹی سیکنڈ کے اندر وہ دوبارہ بنانا ہے اپنی اپنی سکیچ بک پہ اس سکیچ بک پہ پاکستان کے بڑے بڑے آرٹسٹوں نے بنائی ہو ہی ہیں ڈروائنگز آپ ان کو دیکھیں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی ہارڈ کمپیٹشن نہیں دکھاؤ گئی واو جünd ہم اپنی شکری Çavi ایڈیو آج م موسیقی یہ اگ موسیقی بو موسیقی 5 4 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ٹھیک ہے جو کچھ یہ کیا ہے بھئی Oh my god that was so bad میں نے یہ نہیں ہوگا میں نے بنا لیا میں نے بنا لیا دکھائیں تو اٹھنٹ کر کے دکھائیے گا ٹھیک ہے یہ تو ایسا یہ تو پڑ گیا ہے بھئی آنکھ کی کانوں پہ چلے گی اس کی میرا تب بھی معصوم سے ہے واہ واہ ہاں 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 یہ والا لگ رہا ہے میں نے مناسب بنایا ابھی ایک اور ہے میری درائنگ بہت بری ہے بری ہونا الگ بات ہے یہ ہونا الگ بات ہے چلو بھئی دکھاؤ اگلا کیا ہے اب ایک چاہ ہو گیا کیا ہو گیا تمہیں یاری کیسے بنے گا یہ سب کچھ آدھی خاتور کیسے بنے گا دیکھ کیسے رہتی ہو ڈیویا ہے ارہاہ بھین ناراض مت ہونا ہاں پرسنل نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں کچھنا آپ ہی دکھائیں پہلے اگر یہ اچھے کلر سکتا ہے کینویس پر بننے کہ اچھی لگ رہی ہے بچہ نہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے یہ کوئی بری نہیں لگ رہی آپ جو میں دکھانے والا ہوں دکھا ہے اوہ واو کچھنا ایسا ہے کہ میں اس پر ہم ایک ٹریٹی کر لیتے ایک آپ کی اچھی تھی ایک میری اچھی نہیں دونوں آپ کی اچھی تو لاس ایک فائنل ہے چلو خطا اور ہے وہem اچھا کس پر صرف اس لیتے ہیں دیکھاؤ اور میری اس لیتے ہیں میں دیکھاؤ تھے ہی نمی رای ہے آ رای کچھ hast آ رای کچھ ہیں موسیقی 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 ایسا اور سی جو لیٹر روک مجھے کہتی تھی وہ سی جو لیٹر ہر وقت مجھے کہتی تھی وہ کیا بتاؤن میرے پیپڑے میں رہتی تھیograph لڈی دیں دلisters گلے خان موجود ہے عش tests عش bezpie اب یہ بتائیے اب وقت آ چکا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک نظم بنائی جائے ہم دونوں مل کے بنائیں گے وہ نظم اس کا نام ہے ادھم نظم آپ سے کوئی سوالات پوچھوں گا ان کے جوابات آپ دیں گی اس سے ہم ایک پویٹری تیار کریں ٹھیک ہے پوچھنا پہلا سوال کوئی ایڈجیکٹیف بچ صورت ایک نمبر بارہ ایک فریز سی یو لیٹر ایک انٹرنل آرگن پھپڑے پھپڑوں کے بعد ہتوڑا ہاتھ پر لگے آ 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 سپیچلہ کوئی سبزی بتا دیجئے گا کیارٹس ایسی لسی لکھو بیٹا کوئی باڈی کا ایکسٹرنل پارٹ ہاتھ آنکھ ناک کچھ بھی ناک نازم تیار ہوگی سنائے ارس کیا ہے ایک بدصورت لڑکی سے مجھے ہوا تھا پیار ایک بدصورت لڑکی سے مجھے ہوا تھا پیار پورے بارہ تھے اس کی موچوں پر بال اور ہر وقت مجھے کہتی تھی وہ ہر وقت مجھے کہتی تھی وہ کیا بتاؤں میرے پھیپڑے میں رہتی تھی وہ اور جب اس کو دیکھوں میرے دل سے آآ آئے آواز جب اس کو دیکھوں میرے دل سے آآ آئے آواز دور سے وہ حرن لگے کتہ لگے جب ہوبارگ مگرمچ ارس کیا ہے شاہر نے کچھ کے جیسی چال تھی اس کی اور ہر بات ہی کمال تھی اس کی اس کے موں سے گاجر گرتی تھی اس کے موں سے گاجر گرتی تھی جب بھی وہ کچھ بولے اس کے داتوں میں سوپ دش پھسی ہوتی تھی جب بھی وہ مو کھولے اور چھے فٹ دو انچ کا ہاتھ تھا اس کا کانون بھی کانون بھی بنات اور چھے فٹ دو انچ کا ہاتھ تھا اس کا اس پر چار فٹ کا ناخون اس پیچولا سے نہاتی تھی وہ نہیں لگاتی تھی سابون اور بغیر سپیچلا سے بغیر ڈر کے جیتی تھی بغیر ڈر کے جیتی تھی وہ لسی ناک سے پیتی تھی وہ شاعر کہتا ہے کہ کبھی وہ میری ملکہ ہوتی تھی اور میں اس کا بادشاہ اب میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا ہوں جیسے اشنا شاہ واہ واہ اشنا وقت آ چکا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اور گیم کھیلی جائے گیم کا نام ہے ڈائی سیکنڈ کا معاملہ اس کے گفٹنگ پارٹنرز ہیں فلپس پرسنل کیر انہوں نے آپ کے لئے گفٹ ایمپر بیجے یہ آپ کے ساتھ جائے گا کیسا بھی کھیلیں جائے گا آپ کے ساتھ ڈائی سیکنڈ کے معاملے میں ہوگا یہ ہے آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے رینڈم سوال آتے ہیں ان کے صحیح اور غلط جواب میں نہیں پڑھئے گا ہمیں صرف جواب چاہیے اور وہ بھی ڈائی سیکنڈ کے اندر فر ایمپل میں آپ سے پوچھوں کہ اس بلوکس کا گلر کیا ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں یلو لیکن ڈائی سیکنڈ کے اندر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کا سب سے بڑا چور کون ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گی وہ میں یا یہ کوئی نام کوئی رینڈم نام اجمل کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر نیم نمبر اور جو بھی چیز پوچھی جاری ہے اور اگر آپ نے ڈائی سیکنڈ کے اندر جواب نہیں دیا تو بزر بجے گا یہ اور اگر آپ نے غلط جواب دیا بھی نہیں پسیوی ہے کہیں ہمارے سپیکر میں پہلا سوال اچھوں ریڈی ہیں پہلا سوال جلدی نہیں کرنا ہے آسمان پر کتنے تارے ہیں پچاس ہزار آپ نے اقراضی اس سے کیا چورایا پرس بری بات برے وقت میں کیا یاد آتا ہے امی جپان کا پرائم منسٹر کون ہے نواز شریف آسٹریا میں ایسا کیا ہے جو پاکستان میں نہیں حمزہ آربادہ اسلم کے موہ میں کیا تھا پان آپ نے موچھے کب کٹوائی پرسو میں پاکستانی ہوں یہ کوئی اتنا عجیب سوال نہیں ہے پاکستانی عورت ہوں موچھے کٹاتی مطلب تھریڈنگ نہیں کروائی کبھی آپ نے آپ نے نہیں کروائی لیکن کراتی ہیں سب کراتی ہیں بٹے موچھے کٹتی ہیں آپ لوگ بھی کٹتے ہوگی ما شاء اللہ چپل کس نے ماری ماما نے بندر کیسے روتا ہے انسانی طور پر بندر رویا ہے ہاتھوں میں کیا نہیں ہونا چاہیے چاکو چاکو بلی کیسے بولتی ہے بول کے دکھاؤ ایک بار بھی بزر نہیں بجایا آپ نے ویری کڑ بھائی تالیہ ہونے چاہیے یہ آپ کے ساتھ جائے گا اس کو ہاتھ لگا لیں بڑکت رہے گی نہیں رہی بڑا تیز ہے آپ لوگ سچ اپود بزر بچا دویا بگو بس ہوگی آپ بزرھی بجاتے رہیں گے چلو بیٹے خوضیر ازاد میں ساتھ موجود تھی اشنا شاہ وہ ابھی اس وقت حاصل ہی میں رات ہم دونوں بات کرتے ہیں جانے سے پہلے کروں گا ایک کمال کی بات آج ہم نے فیس بک ٹرولنگ کی بہت بات کی اشنا تو کمال کی بات میں بھی کچھ اسی سے ریلیٹڈ چیز ہے فل لیسٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ پورے دن فارق بیٹھے ہیں اور کمیورر پر بیٹھ کر لوگوں گالیاں دے رہے ہیں تو سوچئے کتنی سیڈ لائف ہے آپ کی کیونکہ اگر آپ خوش ہوتے اگر آپ کچھ کر رہے ہوتے تو آپ وہاں بیٹھے یہ لکھ نہیں رہے ہوتے آپ واقعی میں باہر ہوتے کامیاب کام کر رہے ہوتے آپ کے بس تا ٹائم ہی نہ ہوتا تو سوچئے اس بات پر غور کیجئے کسی کو کچھ سکھانے کے لیے گالی دینا ضروری نہیں ہے کسی کو کچھ بتانے کے لیے تانے دینا ضروری نہیں ہے اگر آپ کسی کو صدھار نہ چاہتے ہیں اور یہ نیت ہے آپ کی کہ اس کو صدھار نہ ہی ہے تو پیار سے بتائیے ہو سکتا ہے وہ بنتہ سن لے گیارہ پشپن بجھ رہے آپ کی گھڑیوں میں پوشنا گیارہ پشپن پہ یو جلی کیا کریں بارہ بجھنے میں پانچ منٹ ہوتے ہیں اس کا ویٹ کرتی ہے اس کا ویٹ کرتی ہے آپ کو جو کچھ کرنا کریں میں آپ کی پسیل دنے دکھل دینے والا کون ہوتا ہے مگر صبح جلدی اٹھئے گا پاکستان کے لیے کچھ بیترین کیجئے گا گوڈ نائٹ اللہ حافظ